ہلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے ایویل انجیکشن کے بارے میں اس کے اندر سالٹ آتا ہے فین ایرامائن مائلیٹ سالٹ یہ انجیکشن انٹرویٹ کمپنی نے بنایا ہوا ہے آج ہم ایویل انجیکشن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ہم ایویل انجیکشن کون کون سی کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں کن کن پشووں میں یوز کر سکتے ہیں اور کتنی دوزز کی دے سکتے ہیں کیا کیا اور سابدھانیاں برتنی چاہیے فرنڈز ویڈیو پورا دیکھیں سکپ کر کے نہ دیکھیں تب ہی آپ کو انجیکشن کے بارے میں پوری جانکاری مل پائے گی یہ انٹی الرجک انجیکشن ہے مطلب کی پشو کی بوڈی میں کہیں بھی الرجی ہو گئی ہو یا سوجن ہو گئی ہو کوئی انفیکشن ہو گئی ہو یہ ہم تب یوز کر سکتے ہیں یہ انجیکشن ہم اسٹیٹس کے کیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایف ایم ڈی میں بھی یوز کر سکتے ہیں پشو کو چلنے میں دکت آ رہی ہو تب بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی جہریلا جانور نے کٹ لیا ہو تب بھی ہم اس انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں جا پھر کسی جونٹ چٹ کی بجے سے کوئی انفیکشن پیدا ہو گئی ہو اس کیس میں بھی ہم یہ انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں ڈوز کی بات کر لیتے ہیں اگر کوئی پشو ہے جیسے آپ کا کاو بفلو ہورس کوئی بھی ہے جس کا بیٹ 400 سے 500 کےجی کی بیچ میں ہے آپ اس کو 5 سے 10 ایمل لگا سکتے ہیں شوٹے پشو میں 2 سے 3 ایمل تک لگا سکتے ہیں دوستو یہ انجیکشن ہمیشہ انٹر وینس یا انٹر مسکلر ہی لگانا ہے سابدھانی آپ کو یہ رکھنی ہے کہ کبھی بھی اوبر ڈوز نہیں لگانی ہے اوبر ڈوز دینے سے پشو سوست ہو سکتا ہے یا پھر بومٹ بھی کر سکتا ہے اور اس انجیکشن کو دھوپ کی کرنوں سے دور رکھنا ہے دوستو انجیکشن ہمیشہ پشو چکت سے ہی لگوانا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اور اپنے بیٹنری سٹوڈنٹس کے ساتھ پشو پالکوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والا آئیکن کو دبا لیں اور آل پیس سیٹ کر لیں جس سے کہ میری آنے والی ہے ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تینک یو فرینڈز